کھڑی میں بھی جو آپ کے ساتھ رہے اس رسول کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لیٹنے سونے جاگنے کھانے پینے شادی بیعہ نماز روزہ حج زکاة اس پوری زندگی میں ہمارا رویہ کیا ہے اس رسول کے ساتھ جو ہمارے لئے خوشی میں بھی ساتھ دیتا اور غم میں بھی کیا محبت ہے ہماری اس رسول سے یہ واقعات جو ابھی ہم سنانے جا رہے ہیں آپ کو ان واقعات کی لسٹ بعد میں آئے گی آپ کے سامنے یہ واقعات اس لئے سنائے جاتے ہیں کہ عبرت حاصل کی جائے ورنہ کیا مطلب ہے واقعات کو بسالوں کو دینے کا کیا مطلب ہے صرف اسی لئے کسی کے سامنے پورا قرآن پڑھ کے رکھ دو وہ سن لیتا ہے اور دیکھ لیجئے رمضان کے مہینے میں بہت سی مسجدوں میں ایک دن میں ہی پورا قرآن ختم کر دیا جاتا ہے لیکن کوئی فرق پڑھتا ہے نہیں پڑھتا اور کسی کی زندگی میں صرف قرآن کی ایک ہی آئے پیش کی جائے وہ اس پر ہی غور کرتا ہے اور اس کی پوری زندگی بدل جاتی ہے صرف ایک واقعہ انسان کی پوری زندگی کو بدل دیتا ہے صرف ایک واقعہ اور آپ نے نام سنا ہوگا حمید الدین ابو الحاکم جن کے باپ کا نام تھا بہاود دین جو کیچ اور مروان کے بہت بڑے حکمرا گزرے ہیں بہت بڑا حاکم گزرا ہے بہاود دین بہاود دین کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا حمید الدین جس کی کنیت ابو الحاکم تھی جس کو ابو الحاکم کے نام سے بلائی جاتا تھا ابو الحاکم کو خلیفہ یا بادشاہ بنایا گیا حکمرا بنایا گیا اور سنیے آپ تاجب کریں گے یہ ابو الحاکم اکیس سال تک حکومت چلاتا ہے ٹوائنٹی ون یرس اکیس سال تک اس نے حکومت چلائی اکیس سال تک اس کا جو شہر تھا شہر جہاں کا یہ حکمرا تھا اس شہر کے بیچ و بیچ میں ایک باغ تھا گارڈن بہت خوبصورت باغ تھا اس باغ کی دیکھ ریک کرنے کے لیے یہ ایک لونڈی رکھے ہوئے تھا ایک خادمہ کو رکھے ہوئے تھا لونڈی جب میں بولوں تو خادمہ ایک خادمہ ایک لونڈی رکھے ہوئے تھا جو اس میں پانی دیتی تھی اور یہ ابو الحاکم اس باغ میں روزانہ جایا کرتا تھا اور تھوڑی دیر اس باغ میں آرام کرتا تھا بڑا خوبصورت وہ گارڈن تھا بڑا خوبصورت وہ باغ تھا اس باغ میں یہ آرام کیا کرتا تھا اور اس آہ کے آرام کے لیے اس کی لونڈی اس کی خادمہ اس کے بستر کو بچھایا کرتی تھی جس بستر پر وہ آرام کرتا تھا ایک دن لونڈی نے بستر بچھایا جانت گئی کہ اب من کے آنے کا وقت قریب ہے لونڈی کو احساس ہو گیا کہ اب آنے کا وقت قریب ہو گیا ہے اب الحاکم کا حمید الدین کا اس کے آنے کا وقت قریب آ گیا ہے میرے آقا کا مالک کا تو اس نے بستر بچھا دیا بہت نرم گرم بستر تھا ذرا توجہ ادھر دیجئے اب بچوں کے کھونے کا وقت ہو گیا ہے اسٹیج کے قریب آتے جائیں گے کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب ان کی امہ بھی کہیں سو رہی ہوں گی اور ان کے باپ کو بھی جلے بھی کھانے سے فرصت نہیں ہوگی یہ وہ وقت ہے اور اس وقت میں ہم کو لائے جاتا ہے یہ ہر جگہ کی پریشانی ہے صرف ماشر صاحب کی نہیں ہر جلسے والوں کی اور ہر ادارے والوں کی پریشانی ہے اور ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم اس وقت لائے جاتے ہیں جب سب کے بچے کھونے لگتے ہیں اب یہ بچی بچاری اس کا باپ کا پتہ نہیں ہے اور امہ بچاری کہاں ہوگی اس کو اپنی بیٹی کا پتہ نہیں ہے تو میرے یہ وہ وقت ہوتا ہی ہے ایسا خر ابھی تو سننے میں آیا ہے کہ میرے بات بھی صاحب کوئی ہیں ایک اور صاحب بولیں گے ایک مولانا صاحب اور ہیں جو میرے بات بولیں گے اللہ ہی رحم کرے کہ آپ کتنا ان کو سنیں گے لیکن جائیے گا نہیں مہمان ہیں عزت سب کی کرنی چاہیے تو میرے بھائیوں ذرا تصور کریں آپ اس بادشاہ نے کہ آنے کا وقت قریب ہو گیا تو اس نے بستر کو بچھا دیا نرم گرم بستر نرم و نازو بستر ذرا توجہ کیجئے گا یہ واقعہ میں اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کی آنکھ کی نیند اڑ جائے آپ کے اگر آنکھوں میں خمار ہو تو وہ غائب ہو جائے صرف ایک واقعہ نے اس اکیس سال کے حکمرہ کی زندگی بدل دی بڑے نازو نکھلوں میں پلا ہوا جس کو باپ کی وراست مل گئی اور اکیس سال سے جو حکومت کر رہا تھا اس کے باپ میں رہنے والی ایک نوکرانی ایک لونڈی ایک غادمہ نے بستر بچھا دیا لیکن سوچنے لگی کہ چلو ابھی تھوڑی دیر ہے بادشاہ کے آنے میں اس بستر پر آج میں لیٹ کر دیکھوں کہ کیسا ہوتا ہے بادشاہوں کا بستر میں تو خادمہ ہوں میں تو دری بچھاتی ہوں لیٹ جاتی ہوں ذرا بستر پر آرام کر کے تھوڑا لیٹ کے دیکھتی ہوں کہ اس بستر کی خصوصیت کیا ہے شاید اس کے دل میں اللہ ہی نے یہ ڈالا اور جیسے ہی وہ بستر کے اوپر تھوڑا سا لیٹی کہ دیکھیں کہ یہ کتنا آرام دے ہوتا ہے بادشاہوں کے بستر کیسے ہوتے ہیں جیسے ہی وہ اس بستر پر لیٹی اس کو نیند کا خمار آگیا لیٹی سونے کی ایکٹنگ کی دیکھیں بلک تصور کر رہی ہے دیکھیں اگر ایک رات سو جاؤں تو اس پر کتنا آرام ملے گا ایسے اور اس کو نیند آگئی اتنا آرام دے بستر وہ پہلی بار اس پر لیٹی اور لیٹتے ہی اس کو نیند آگئی اللہ کی طرف سے تھا اور جیسے ہی وہ نیند کی گہری آغوش میں آئی حاکم وقت چلایا حکمرہ چلایا حمید الدین چلایا ابو الحاکم اس نے اپنی لونڈی کو بستر پر لیٹا ہوا دیکھا تو چابک کمر سے نکالا کوڑا اور ایک کوڑا اس کی پیٹ پر مارا وہ ہڑ بڑھا کے اڑتی ہے اور سیدھے اپنے اوڑنی کو سبھالتی ہے اور سیدھے کھڑی ہو جاتی ہے ہم لوگوں کے انداز میں سوری گلتی ہو گئے حمید الدین نے مجھے اپنی عوقات میں رہنا چاہیے تھا مجھے اپنی حیثیت میں رہنا چاہیے تھا میں آپ کی لونڈیوں خاتمہ ہو مجھے معاف کر دیجئے غلطی ہو گئی ابو الحاکم نے کہا نہیں کھڑی ہو جاؤ تمہیں سزا ملے گی تاکہ آئندہ کبھی تم اس بستر پر سونے کا تصور بھی اپنے دماغ میں نہ لاسکو پھر اسی حاکم نے ابو الحاکم نے حمید الدین نے اسی چابک کو اٹھایا اور اس لونڈی پر وہ چابک برسانے لگا ایک تو پہلے ہی مار چکا تھا دوسرا پڑتا ہے تیسرا پڑتا ہے چوتا پڑتا ہے اس لونڈی کی اوپر دس چابک پڑتے ہیں اس کے کپڑے پھڑ چکے ہیں چمڑی ادھر چکی ہے خون کئی کئی سے نکل کر اس کے قطر زمین کی اوپر گرنے لگے لیکن وہ لونڈی ہے جو ہر چابک پر جب بادشاہ جب ہاں کی میں وقت اس کو چابک مارتا وہ ہر چابک پر آج روتی نہیں ہے بلکہ مسکرہ رہی ہے دوسرا چابک پڑا مسکرائی تیسرا پڑا مسکرائی چوتھا پڑا مسکرائی نوہ پڑا مسکرائی دسوہ پڑا مسکرائی کوئی کوئی چابک میں ہستی بھی ہے زور سے بادشاہ نے کہا چابک کو زمین پر پھینک کر ایک چابک میں تو تُو رو دیتی تھی آج کیا ہو گیا تجھے تکلیف نہیں ہو رہی ہے میں تجھے سزا دینے کے لیے مار رہا ہوں اور تُو ہر چابک پر ہنس رہی ہے وجہ کیا سچ بتانا کیا تجھے تکلیف نہیں ہو رہی ہے اس نے جو جواب دیا سنو اس لونڈی نے جواب دیا چھری کا کام کاٹنے کا ہوتا ہے چابک کا کام تکلیف دینے ہی کا ہوتا ہے ظاہر ہے کہ میں بھی انسان ہوں تم بھی انسان ہو چابک سے سزا دی جاتی ہے تکلیف دینے کے لیے تو مجھے تکلیف کیوں نہیں ہوگی میرے آقا میرے مالک ہر چابک پر مجھے تکلیف بھی ہو رہی ہے کپڑا بھی میرا پھڑ رہا ہے جسم میرا ادھر چکا ہے کھال ادھر چکی ہے میرے جسم سے خون کے قطر زمین پر گر رہے ہیں تمہیں احساس تہی کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہوگی یا نہیں ہو سوال کرتے ہو تکلیف ہو رہی یا نہیں یقیناً تکلیف ہو رہی ہے ابو الحاکم نے کہا حمید الدین نے پھر تمہار چابک کیوں پر مسکرا کیوں رہی ہو ہس کیوں رہی ہو تکلیف کی وجہ سے تو رونا چاہیے لیکن تمہیں ہسی کیوں آ رہی ہے اس لونڈی نے اس بابشاہ کو جو جواب دیا اے رام گھاڑ کے امیرو سنو اے دولت مندو سنو اے ساہوکارو سنو اے پرنیاں اور اس کی اعتراف سے آنے والے لوگوں اپنے کپڑوں کی دکانوں پر بیٹھے ہوئے ملازموں پر ظلم کرنے والے اور گالیاں دینے والوں سنو ان کے استطاعت اور طاقت سے زیادہ ان سے کام لینے والوں سنو اس لونڈی نے جو جواب دیا وہ جواب کیا تھا اس لونڈی نے کہا اے بادشاہ اے ابو الحاکم اے حمید الدین آج مجھے صرف ہسی اس لیے آ رہی ہے کہ میں کچھ سوچ رہی ہوں تمہارے ہر کوڑے پر میں کچھ اور سوچتی ہوں اور وہی سوچ کر مجھے ہسی آ جاتی ہے حمید الدین نے کہا کیا سوچتی ہے کیوں ہسی آ رہی ہے اس نے کہا میں یہ سوچ رہی ہوں کہ تیرے نرم گرم بستر پر نرم و نازد بستر پر میں چند لمحوں کے لیے لیٹ گئی چند لمحوں کے لیے سو گئی لیٹتے ہی مجھے نیند آ گئی تو میرے مالک میرے آقا کے دربار میں میری یہ سزا ہے اس نرم گرم بستر پر چند لمحوں کے لیے چند منٹوں کے لیے میں سو گئی تو میرے مالک کی عدالت میں میری یہ سدا ہے تُو نے تو پوری زندگی عیش و آرام میں گزاری ہے تُو نے تو پوری زندگی اسی آرام میں بستر پر سو کر گزاری ہے تو تیرے مالک رب العالمین کی عدالت میں تیری سزا کیا ہوگی تیری سزا کیا ہوگی یہ میرا رب میں یہ سوچ رہی ہوں کہ چند لمحوں کے لیے تیرے بستر پر سونے کی سزا میرے مالک کی عدالت میں یہ ہے تو تو جس کا غلام ہے جس کا نوکر ہے جس کا سروین تھنی اللہ رب العالمین کا تو اس کی سرپرستی میں اس کی حکومت میں اس کی دی ہوئی عزت پر اپنے آرام کے بستر پر سوتا ہے تو اللہ کی عدالت میں اپنے مالک کی عدالت میں تیری سزا کیا ہوگی میں یہ سوچ رہی ہوں دل کو چھوٹ لگتی ہے یہاں تو پچیس سال کی پوری زندگی جلجیس کی گزر گئی تقریریں کرتے کرتے کٹیار پردیار آریا میں لیکن جہیز جیسی ایک بترین لانت ابھی تک ختم نہیں ہو پائی ہم اپنے گھروں سے جہیز جیسی بترین لانت کو دور نہیں کر پائے اکیس سال سے حکومت کرنے والے حکمرانے جب یہ سنا کہ میری سزا اس رب کی عدالت میں کیا ہوگی اور ہماری ایک معمولی لونڈی جو ہماری نوکر ہے وہ ہم سے کہہ رہی ہے اس نے اسی وقت کوڑے کو توڑا حکومت سے استیفہ دیا اور کہا چناؤ کر لو اور بنا لو جس کو بنانا ہو اور وہی سے اس کی زندگی میں انقلاب آتا ہے علماء کی صحبت میں بیٹھتا ہے بزرگوں کے پاس جاتا ہے نماز اور روزے کا پابند بنتا ہے اور گم نامی کی پوری زندگی گزارتا ہے پھر اس نے کبھی کسی کی اوپر ظلم نہیں کیا جب میرے بھائیوں اس کا انتقال ہوا اور قبر میں جب اس کو دفن کیا گیا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ وہی حکمرہ ہے جس نے اکیس سال حکومت کی ہے آج ایسی گم نامی کی موت مرا اس نے اپنی شہرت ریا اور نمود سے بہت کوسو دور چلا گیا وہ شہرت سے دور رہنے لگا وہ ہر اس عامل سے دور ہو گیا جو اس کی زندگی میں اس کو مشہور کرنے والا ہو اس کو عزت بخشنے والا ہو اس نے پھر پوری زندگی چٹائیوں پر گزاری ہے وہ پھر چادر تک نہیں بچھاتا تھا اور چٹائی پر سو کر وہ یہ سوچتا تھا کہ اب اس موقع پر ہم نبی کی سنت کو زندہ کریں کہ میرے نبی چٹائی پر سوتے تھے تو ان کی پیٹ پر داگ پڑ جایا کرتے تھے پھر وہ تاجد گزار بنتا ہے فجر کی نماز کا پابند ہوتا ہے اور پھر گمنامی کی زندگی گزارتا ہے میرے بھائیوں صرف ایک واقعہ اس کی زندگی کو بدل دیتا ہے ہم نے تو پچیس سالے اپنا وقت گزارا ہے آپ کے بیچ میں لیکن چہیس چہیسی ایک بترین برائی ہم اپنے وہ آشنے سے ختم نہیں کر پائے آج بھی بائیک کا چلن آج بھی کیش دینے کا چلن آج بھی پانچھے لاکھ روپیہ آپ پیس بائیک نہیں دے رہے تو لکے کی دکان کے لیے اتنا کیش دو اتنا پیسہ دو تمہاری بیٹی کو ہی تو وہ پالے گا وہ اسی کو تو کھلائے گا اسی کے لیے تو کبائے گا یہ ساری سودے بازیاں آج بھی ہو رہی ہیں پچیس سال کی زندگی میں تقریریں سننے کے بعد بھی جلسے ہونے کے بعد بھی کانفرنسے ہونے کے بعد بھی سیکلوں مدرسے ہونے کے باوجود بھی سیکلوں مسجدیں ہونے کے باوجود بھی سیکلوں مسجدوں کے ممبروں پر خدبے ہونے کے باوجود بھی آج کسی گاؤں سے جہیس جیسی بترین لانت ہمارے معاشرے سے ختم نہیں ہو کیا مقابلہ ہے ان لوگوں کا اور ہمارا جو ایک واقعہ سنتے ہیں ایک لونڈی کی زبان سے اور اپنی حکومت کو فراموش کر دیتے ہیں نہیں بننا ہے ہمیں حکمران چلے جاتے ہیں اور پیابان جنگل میں میرے بھائیوں علماء کی صحبت پر رہ کے نمازی بنتا اور دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتا ہے اب وہ ابو الحاکم نہیں ہے اب وہ حمید الدین ہے اب لوگ اسے ملنے نہیں آ رہے ہیں بلکہ آزان کی آواز سنتا ہے تو مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا ہے اور جتنے لوگ مسجدوں میں جاتے وقت اس کو دکھ رہے ہیں سب سے کہتا ہے چلیے صاحب نماز پڑھ لیجئے چلیے صاحب نماز پڑھ لیجئے ایک واقعہ نے اس کی زندگی